سکندر اعظم کون تھا؟ مکدونیا کا الیکزنڈر یا تاریخ اسلام کے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ؟ یہ وہ سوال ہے جس کا جواب دینا دنیا بر کے مورکین پر فرض ہے ہم نے بچپن میں پڑا تھا مکدونیا کا الیکزنڈر بگ سال کی عمر میں بادشاہ بنا تیس سال کے عمر میں وہ مکدونیا سے نکلا اس نے سب سے پہلے پورا یونان فتح کیا اس کے بعد وہ ترکی میں داخل ہوا پھر ایران کے دارہ کو شکست دی پھر وہ شام پہنچا پھر اس نے یاروشلم اور بابل کا رکھ کیا پھر وہ مصر پہنچا پھر وہ ہندوستان آیا ہندوستان میں اس نے پورس سے جنگ لڑی اپنے عزیز اجان گھوڑے کی یاد میں پھالی شہر آباد کیا مکران سے ہوتا ہوا واپسی کا سفر شروع کیا راستے میں ٹائ فائٹ میں مبتلا ہوا اور تین سو تیس قبل مسیح میں تینتیس سال کی عمر میں بقت نصر کے محل میں انتقال کر گیا دنیا کو آج تک بتایا گیا کہ وہ انسانی تاریخ کا عظیم جرنیل فاتح اور بادشاہ تھا اور تاریخ نے اس کے کارناموں کی وجہ سے اسے الیکسینڈر دی گریٹ کا نام دیا اور ہم نے اسے سکندر آزم یعنی بادشاہوں کا بادشاہ بنا دیا میں پوری دنیا کے مورخین کے سامنے یہ سوال رکھتا ہوں کیا حضرت عمر فاروق کے ہوتے ہوئے الیکسینڈر کو سکندر آزم کہلانے کا حق حاصل ہے یا نہیں میں دنیا بھر کے مورخین کو سکندر آزم اور حضرت عمر فاروق کی فتوحات اور کارناموں کے موازنی کی دعوت دیتا ہوں آپ بھی سوچئے الیکسینڈر بادشاہ کا بیٹا تھا اسے دنیا کے بہترین لوگوں نے گھڑ سواری سکھائی اسے ارستو جیسے استادوں کی صحبت ملی تھی اور جب وہ بیس سال کا ہو گیا تو اسے تقت اور تاج پیش کر دیا گیا جبکہ اس کے مقابلے میں حضرت عمر فاروق کی سات پشتوں میں کوئی بادشاہ نہیں گترا تھا آپ بھیڑ بکڑیاں اور اونٹ چراتے چراتے بڑے ہوئے تھے آپ نے تلوار بازی اور تیر اندازی بھی کسی اکیڈمی سے نہیں سیکھی تھی سکندر آزم نے آرگنائز آرمی کے ساتھ دس برسوں میں سترہ لاکھ مربع میل کا علاقہ فتح کیا تھا آج کے دور میں بھی دنیا کے کسی حکمران کے پاس اتنی بڑی سلطرت نہیں جو حضرت عمر فاروق نے نہ صرف گھوڑوں کی پیٹ پر فتح کرائی تھی بلکہ اس کا انتظام انسرام بھی چلایا تھا آلیکزینڈر نے فتحات کے دوران اپنے بے شمار جرنیل قتل کروائے بے شمار جرنیلوں اور جوانوں نے اس کا ساتھ چھوڑا اس کے خلاف بگاوتیں بھی ہوئیں اور ہندوستان میں اس کی فوج نے آگے بڑھنے سے انکار بھی کر دیا لیکن حضرت عمر فاروق کے کسی ساتھی کو اندھ کے حکم سے سرتابی کی جورت نہ ہوئی وہ ایسے کمانڈر تھے کہ آپ نے این میدان جنگ میں عالم اسلام کے سب سے بڑے سپہ سلار حضرت خالی بن ولید کو معذول کر دیا اور کسی کو یہ حکم ٹالنے کی جورت نہ ہوئی آپ نے حضرت ساتھ بن ابی وقاز کو کوفے کی گورنری سے ہٹا دیا آپ نے حضرت حارس بن کعف سے گورنری واپس لے لی آپ نے حضرت عمرو بن آز کا مال زبد کر لیا آپ نے حمز کی گورنر کو واپس بلا کر اونٹ چہرانے پر لگا دیا لیکن کسی کو آپ کے خلاف کوئی جورت نہ ہوئی الیکزینڈر نے سترہ لاکھ مربع میل کا علاقہ فتح کیا لیکن دنیا کا کوئی نظام کوئی سسٹم نہ دے سکا جبکہ حضرت عمر نے دنیا کو ایسے سسٹم دیئے جو آج تک پوری دنیا میں رائج ہیں آپ نے نماز فجر میں اصلاح دخائر ام من النوم کا اضافہ کرایا آپ کے عہد میں نماز تراوی کا بقاعدہ سلسلہ شروع ہوا آپ نے شراب نوشی کی سزا مقرر کی سن ہجری کا اجرا کیا جیل کا تصور دیا موزنوں کی تنگھوائے مقرر کی مسجدوں میں روشنی کا بندوبست کرایا پولیس کا محکمہ بنایا ایک مکمل عدالتی نظام کی بنیاد رکھی آبو پاشی کا نظام قائم کرایا فوجی چھاونیاں بنوائیں اور فوج کا بقاعدہ محکمہ قائم کیا آپ نے دنیا میں پہلی بار دودھ پیتے بچوں، معذوروں، بیواؤں اور بے آسراؤں کے وظائف مقرر کیے آپ نے دنیا میں پہلی بار حکمرانوں، سرکاری عودے داروں اور والیوں کے احساسی ڈکلیئر کرنے کا تصور دیا آپ نے بے انصافی کرنے والے ججوں کو سزا دینے کا سلسلہ بھی شروع کیا اور آپ نے دنیا میں پہلی بار حکمران کلاس کی اکاؤنٹی بلیٹی بھی شروع کی آپ راتوں کو تجارتی کافلوں کی چوکی داری کرتے تھے آپ فرمایا کرتے تھے جو حکمران عدل کرتے ہیں وہ رات کو بے خوف سوتے ہیں آپ کا فرمان تھا قوم کا سردار قوم کا سچا خادم ہوتا ہے آپ کی مہور پر لکھا تھا عمر نصیت کے لیے موت ہی کافی ہے آپ کے دسترخان پر کبھی دو سالہ نہیں رکھے گئے آپ زمین پر سر کے نیچے ایٹ رکھ کر سو جاتے تھے آپ سفر کے دوران جہاں نیند آ جاتی تھی آپ کسی درک پر چادر تان کر سایا کرتے تھے اور سو جاتے تھے اور رات کو ننگی زمین پر دراز ہو جاتے تھے آپ کے کرتے پر چودہ پیون تھے اور ان پیوندوں میں سے ایک سرک چمڑے کا پیوند بھی تھا آپ موٹا اور خردرا لباس پہنتے تھے آپ کو نرم اور باریک کپڑے سے نفرت تھی آپ کسی کو جب سرکاری عہدے پر فائز کرتے تھے تو اس کے احساسوں اگر تکمینہ لگوا کر اپنے پاس رکھ لیتے تھے اور اگر سرکاری عہدے کے دوران اس کے احساسوں میں اضافہ ہو جاتا تو آپ اس کی اکاؤنٹی بیلیٹی کرتے تھے آپ جب کسی کو گورنر بناتے تو اسے نصیت فرماتے تھے کبھی تڑکی گھوڑے پر نہ بیٹھنا باریک کپڑے نہ پہننا چھنا ہوا آٹا نہ کھانا دربان نہ رکھنا اور کسی فریادے پر دروازے بند نہ کرنا آپ فرماتے تھے ظالم کو ماف کر دینا مظلوموں پر ظلم ہے اور آپ کا یہ فکرہ آج انسانی حقوق کے چارٹر کی حیثیت رکھتا ہے ماں بچوں کو آزاد پیدا کرتی ہیں تم نے انہیں کب سے گلام بنا لیا آپ اسلامی دنیا کے پہلے خلیفت تھے جنہیں امیر المومنین کا خطاب دیا گیا آپ کے عدل کی وجہ سے عدل دنیا میں عدل فاروقی بن گیا آپ شہادت کے وقت مکروز تھے چنانچہ آپ کی وسیعت کے مطابق آپ کا واحد مکان بیج کر آپ کا کرزہ عدا کر دیا گیا آپ دنیا کے واحد حکمران تھے جو فرمایا کرتے تھے میرے دور میں اگر فراد کے کنارے کوئی کتہ بھی بھوک سے مر گیا تو اس کی سزا عمر کو بھوکتنا ہوگی دنیا کے تمام مظاہب کی کوئی نہ کوئی خصوصیت ہے اسلام کے سب سے بڑی خصوصیت عدل ہے اور حضرت عمر وہ شخصیت ہیں جو اس خصوصیت پر پورا اترتے ہیں آپ کے عدل کی یہ حالت تھی کہ آپ کا انتقال ہوا تو آپ کی سلطنت کے دور دراز علاقے کا ایک چرواحہ بھاگتا ہوا آیا اور چیک کر بولا لوگوں حضرت عمر کا انتقال ہو گیا لوگوں نے حیرت سے پوچھا تم مدینہ سے ہزاروں میل دور جنگل میں ہو تمہیں اس سانے کی اطلاع کس نے دی چرواحہ بولا جب تک حضرت عمر فاروق زندہ تھے میری بھیڑے جنگل میں بے خوف پھیرتی تھی اور کوئی درندہ ان کی طرف آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھتا تھا لیکن آج پہلی بار ایک بھیڑیا میری بھیڑ کا بچہ اٹھا کر لے گیا میں نے بھیڑی کی جورت سے جان لیا آج دنیا میں حضرت عمر فاروق موجود نہیں ہے میں دنیا بر کے مورکین کو دعوت دیتا ہوں وہ الیکزینڈر کو حضرت عمر فاروق کے سامنے رکھ کر دیکھیں انہیں الیکزینڈر حضرت عمر کے حضور پہاڑ کے سامنے کنکر دکھائے دے گا کیونکہ الیکزینڈر کی بنائی ہوئی سلطنت اس کی وفات کے پانچ سال بعد ختم ہو گئی جبکہ حضرت عمر نے اپنے دون میں جس جس کھتے میں اسلام کا جھنڈا بھی جوایا وہاں سے آج بھی اللہ وقت بڑھ کے صدائیں آتی ہیں وہاں آج بھی لوگ حضرت عمر کے اللہ کے سامنے سجدہ کرتے ہیں دنیا میں الیکزینڈر کا نام صرف کتابوں میں سمٹ کر رہ گیا ہے جبکہ حضرت عمر کے بنائے ہوئے نظام دنیا کے 245 ممالک میں آج بھی کسی نہ کسی شکل میں موجود ہیں آج بھی جب کسی ڈاکھانے سے کوئی خط نکلتا ہے پولیس کا کوئی سپاہی وردی پہنتا ہے کوئی فوجی جوان چھ ماہ آباد چھٹی پر جاتا ہے یا پھر حکومت کسی بچے معذور بیوہ یہ بے آسرہ کو وظیفہ دیتی ہے تو وہ معاشرہ اور وہ سسوائٹی بے اکتیار حضرت عمر کو گریٹ تسلیم کرتی ہے وہ انہیں تاریخ کا سب سے بڑا سکندر مان لیتی ہے ماں سوائے ان مسلمانوں کے جو آج احساس کمتری کے شدید احساس میں کلمہ تک پڑھنے سے پہلے دائیں بائیں دیکھتے ہیں لاہور کے مسلمانوں نے ایک بار انگریز سرکار کو دھمکی دی تھی اگر ہم گھروں سے نکل پڑے تو تمہیں چنگیز خان یاد آ جائے گا اس پر جواہر لال نہرو نے مسکرا کر کہا تھا افسوس آج چنگیز خان کی دھمکی دینے والے مسلمان یہ بھول گئے کہ ان کی تاریخ میں ایک حضرت عمر فاروق بھی تھے ہم آج یہ بھی بھولے ہوئے ہیں کہ ہم میں سے ایک عمر فاروق بھی تھے جن کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو وہ حضرت عمر بن خطاب ہوتے اس کے ساتھ ہم ویڈیو کا اقتتام کرتے ہیں اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو اس کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے گا اور ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کر دیجئے گا